فوک کے دینوں میں آپ کو یہ بہترین قسم کا کام دینے والی چیز ہے اور فٹنگ بھی اس کی آپ نے دیکھی تو ہوگی کہ کتنی زبردست بہترین قسم کی ہے یہ ایسی ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں میں بھی نہیں پڑتی لو پہ کرنے کے باؤ جیوت بھی فرنٹ پہ بہت اچھی فوکس کر رہی ہے اور آنکھوں میں بلکل بھی نہیں پڑی اسلام علیکم جی آج آدموں کے سامنے میں انبوکس کرنے والا ہوں ایک LED لائٹ کی LED لائٹ کا برینڈ آپ پڑھ لیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور میری ڈرائیونگ لائٹ کے نام سے یہ مشہور ہے اور اس کی تھوہ جو ہے بہت ہی اچھی عالی قسم کی ہے میں بہت ساری بائٹ کو پہلے لگا چکا ہوں ساری بائٹ کا جو ہے ریسپونس اچھا ہے تو یہ 20 وارٹ کی LED لائٹس ہے اس کا جو بیٹری کے اوپر لوڈ ہوتا ہے 20 وارٹ تک ہوتا ہے اور 3000 لومنس میں ہے اور چلیں اس کو کھول دیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کونسی لائٹ ہے کس طرح سے ہے اس کی پیکنگ میں سب سے پہلے تو یہ نٹ پولٹس سکرو اس کے آتے ہیں جو کہ ہر ایک لائٹ کے ساتھ آتے ہیں ان کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم لائٹ کو یہ پوری کیس جو ہے بائٹ نکال دیتے ہیں ہم اس طرح سے اس سے نکال کے سائٹ پہ کر لیتے ہیں اس کا بوکس ہم لائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب ہم اس میں سے نکالتے ہیں لائٹس تو یہ لائٹ کا چھوٹا سائز ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حساب سے یہ دیکھیں لائٹ کو پھول رکھنے کے لیے اس کے اندر ایک چھوٹا فین بھی لگا ہوئے جو کہ جیسے ہی آپ لائٹ اون کرتے ہیں ہائی ہو یا لو ہو لائٹ اون کرتے ہی اس کو پاور ملتے ہی فین اس کا آن ہو جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ اس کو پھول رکھنے کے لیے کام کرتا ہے المنیم مٹیریل میں یہ ہے اور فرنٹ سے جو گلاس ہے اس کا وہ تقریباً کھل جاتا ہے میں آپ کو چک روا دیتا ہوں گلاس کھول کے ہم چک کرتے ہیں کہ یہ واٹر پروف ہے کہ نہیں تو یہ گلاس اس کا ہم نے کھول لیا اب ہم چک کرتے ہیں اس کے اندر دیکھیں جی اس طرح سے یہ ربڑ کا جو ایک رنگ ہے جو کہ اس کو واٹر پروف بناتا ہے یہ اوپر لائٹ آگی اور اس کے اوپر ہم اس کا کیپ لگاتے ہیں اس لائٹ کو اگر آپ کھول لیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کھولنے کے بعد اگر آپ اسے واپس فکر کریں تو کیونکہ یہ اس وقت غلط ہو گیا کام میں اس وجہ سے اسے دوبارہ کھول لوں آپ لوگوں کو بھی میں بتا دوں کہ اگر آپ اسے کھول کے کبھی آپ یہ خریدتے ہیں خرید کی اگر آپ اسے کھولتے ہیں تو کھولنے کے بعد آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر یہ دیکھیں ایک کٹ بنا ہوا ہے نا اس کے لینڈز کے اوپر اس کو آپ کو اس طرح سے اس کے اندر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر رکھ کے پھر آپ اوپر سے اس کا یہ کیپ لگائیں گے اگر یہ ہل جائے گا تو پھر لائٹ کی جو تھوئے فرنٹ پہ آئے گی اس کا فرق پڑ جائے گا اس لیے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر کبھی کھول کے آپ چیک کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی لائٹ کے جو لینڈز ہے اس کے اوپر دو چھوٹی چھوٹی لائن بنی ہے یہ اس کی وائر کے بلکل سامنے اس طرح سے بوٹم تھوڑی ڈاؤن سائٹ آنی ہے تو چلیں اب اس لائٹ کو ہم لگاتے ہیں اور فٹنگ کی بات کریں تو اس کے ساتھ یہ والی فٹنگ آتی ہے یہ دیکھیں اور اس لائٹ کے اوپر جو ہے چاروں سائٹ پہ سکرو لگنے کی اس کو پیچ لگنے کی اپنین موجود ہے آپ کسی بھی انگل میں سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایسے لگانا چاہیں تو ایسے لگا سکتے ہیں ایسے لگانا چاہیں ایسے لگا سکتے ہیں چاروں سائٹ کو آپ کسی بھی سائٹ کو اس کی جو فٹنگیں بنا کے لگا سکتے ہیں تو چلیں میں لگاتا ہوں اس بائک کو بائک کونسی وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں کونسی والی بائک کو یہ والی لائٹ لگا رہا ہوں یہ یامہ کی بائک ہے وائی بی ڈی ایکس جس کو میں لگانے والا ہوں یہ والی لائٹ تو اس بائک کو یہ والی لائٹ لگا کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اس کی تھوپ بھی شیئر کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں سے صورت کی فڈنگ یہاں پہ میں نے اس طرح سے p Cult مرمتا ہوں کہ میں نے جس کیا کھول کر دی ہے جس کیا آیا ہے میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں اور قصہ سے بھی ایسے اگر آپ کو دیکھاتا ہوں ایک کام جو کیا ہے وہ یہ کہ ہے ہیڈ لائٹ کا یہ جو اندر والا نٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی اندار ایک واشر لگی ہوتی ہے اس واشر کو اس کی جو فٹنگ کی پتری اس کے نیچے رکھ کے پھر میں نے فٹنگ کر دیا یہ دیکھیں جی فائنل لک لائٹ لگنے کے بعد یہ آئیے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے یہ فائنل لک ہے لائٹ لگنے کے بعد اور یہ فرانسے لک ہے بٹن ان کا یہ لگا دیا ہے ڈبل پوائنٹ اون اوف یہیں سے اون اوف ہوں گی فرسٹ پہ ییلو سیکنڈ پہ جو ہے وائٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ رہی جی ان کی لوگ فرنٹ سے ابھی ان کا میں آپ کو جرہ روڈ پہ بائیک لے جا کے جرہ چیک کر آتا ہوں کہ کتنی دور تک تھو ان کی جاتی ہے یہ جی لائٹ جو اس میں میں نے لگائی تھی فائنل ہو گئی ہے اب میں آپ کو جرہ اون کر کے چیک کر آتا ہوں یہ میں نے اون کی یہ لو ہے اور یہ ہائی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ تھو اس کی کتنی زبردست آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ اس وقت لو ہے لو بے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زبردست سینٹر میں یہ سرکل میں نے اس کا بنایا ہے میں نے سائیڈوں پہ نہیں رکھی میں نے سینٹر میں سارا فوکس جوئے نے اس کا کیا ہے اور اگر میں ہائی کرتا ہوں تو ہائی پہ دیکھیں آپ اس کا میں نے سینٹر فوکس پہ سارا جوئے نا ارجسمنٹ کی ہے لائٹس کی فرنٹ سے تو سینٹر فوکس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سامنے کتنا زبردست قسم کا یہ فوکس بنا رہی ہے زیادہ اوپر بھی میں نے نہیں اٹھائی زیادہ اوپر میں نے نہیں کیوں کیونکہ یہ جو بائک ہے یہ زیادہ تر شیری لائٹس میں چلنی ہے تو اگر زیادہ اونچی کر دوں گا پہلے دی لائٹس تو پھر یہ لوگوں کی آنکھوں میں بڑھے گی تو اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ اس کو تھوڑا نیچ ڈاؤن ہی رکھا ہے فوک کے دینوں میں آپ کو جو ہے یہ بہترین قسم کا کام دینے والی چیز ہے اور فیٹنگ بھی اس کی یا آپ نے دیکھی تو ہوگی کہ کتنی زبردست بہترین قسم کیے تو یہ اس وقت میں نے ہائی پہ اسے کیا ہوئے فرنٹ سے میں آپ کو چیک کر رہا ہوں ذرا چیک کریں یہ فرنٹ سے لوگ آرہی اس وقت اس بائک کی یہ دیکھیں یہ ایسی ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں میں بھی نہیں پڑتی سامنے اگر میں مزید جاتا ہوں تو دیکھیں کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ ابھی بھی آنکھوں میں اس حساب سے نہیں پڑھ رہی ہے اس کی میں نے سیٹنگ ایسی کیا تاکہ سامنے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی پریشانی نہ ہو تو اگر میں اسے لوگ پہ کرتا ہوں تو لوگ پہ کر کے میں آپ کو فرنٹ سے چیک کراتا ہوں ہی چیک کریں آپ لوگ پہ کرنے کے بعد جو بھی فرنٹ پہ بہت اچھی یہ فوکس کر رہی ہے اور آنکھوں میں بالکل بھی نہیں پڑھ رہی اس وقت میں موسائیکل کی جو لائٹ ہے اس سے تقریباً کوئی پندرہ فیٹ دور اگر آپ ہوتے والے دی لائٹ کے تو آپ کی آنکھوں میں یہ بلکل ہی بہت زیادہ پڑھتی ہے لیکن اس وقت یہ والی لائٹ آنکھوں میں اس لیے نہیں پڑھ رہی ہے کہ یہ ایک تو پوجیکٹر لائٹ ہے سامنے سے آنے والے کی آنکھوں میں بلکل بھی نہیں پڑھتی ہے اور اوپر سے میں نے اس کی سیٹنگ کچھ اس طرح سے کر دی ہے کہ لوگوں سے جو ہے گالیاں سننے کو نہ ملیں بائک کے یوزر کو اس وقت اس کی صرف الیڈی لائٹ سی ہونے ہیڈ لائٹ اس کی جو اپنی بیم ہے وہ بلکل آف ہے تو آپ لوگ ویڈیو دیکھیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ لائٹ کیسے لگی ہے جو بھی آپ کو اچھے لگی یہ نہیں لگی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا